امران خان اور نواز شریف کے لیے الگ الگ قوانین سوشل میڈیا سارفین کے بہت اہم سوالات کھڑے ہو چکے ہیں نیب ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی حفاظتی زمانت کے لیے دائر کی گئی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کیا گیا درخواست زمانت دن ایک بجے دائر ہوئی جس کے چند منٹ بعد ہی درخواست پر نمبر لگ گیا اور آدھے گھنٹے میں بینچ بن گیا اور سماعت شروع ہو گئی حیران کن بات یہ تھی کہ عدالت میں نیب پروسیکیوٹر بھی موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ انہیں نواز شریف کی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ نواز شریف کی جانب سے بائیومیٹرک عطا تارر نے کروائی جبکہ امران خان کی ادم پیشی پر انہیں بائیومیٹرک کرنے کا کہا جاتا تھا اور جب تک امران خان خود پیش ہو کر بائیومیٹرک نہیں کرواتے تھے کیس نہیں سنا جاتا تھا نواز شریف کی درخواست اور نیب اور عدالتی عملے کی پھرتیوں پر صحافیوں وکلا اور سوشل میڈیا صارفی نے بہت سوالات اٹھائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امران خان کے کیسز کو کئی کئی دن یا ہفتے لٹکایا جاتا تھا اور ان کے زمانت تک کے فیصلے محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے لیکن نواز شریف کے لیے اتنی تیزی کیوں کیا نواز شریف اور امران خان کے لیے الگ الگ قانون ہیں امران خان کے قانونی امور کے ترجمان نائم حیدر پنجوتا نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کے لیے الگ اور دوسرے شخص کے لیے قانون الگ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ایٹارنی کے ذریعے زمانت کی درخواست دائر ہو ہی نہیں سکتی تھی تو پھر کیسے یہ ہوا کیسے اعتراض ختم ہو گیا اس بائیومیٹرک کے لیے امران خان صاحب بائیومیٹرک کمرہ میں مجود تھے جب اسی کمرے سے نو مئی کو اغواہ کیا گیا تھا امران خان کو جبکہ عارف عبید بھٹی کا کہنا تھا کہ امران خان کے کیسز کے لیے نیب کو دس دس نوٹس کرتے تھے وہ آتے ہی نہیں تھے اور آج نواز شریف کے کیس کے لیے پہلے سے عدالت میں مجود تھے امران خان کے وکیل انتظار پنجوتا نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ امران خان کی توشہ خانہ اپیل پر کئی دن لمبے نوٹس کرنے والی عدالت نے نواز شریف کی اپیل میں سزا موطلی اور زمانت کے کیس میں ایک دن کا نوٹس کیا ہے ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ جمعیرات کے روح صورتحال کافی دلچسپ ہوگی نواز شریف صاحب اور امران خان دونوں کے نیب کیسوں کی زمانتیں کل اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہیں امران خان کے القادی ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس جبکہ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں حفاظتی زمانت سماعت کل اب دیکھنا یہ ہے کہ کل رلیف کسے ملتا ہے جبکہ آج دوستو آپ کو بتائیں کہ امران خان کی جو زمانت کے کیسز تھے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے کہ یہ آج ہم نہیں سن سکتے آج صرف نواز شریف کے کیسز سنے جائیں گے جبکہ تاریخ مطین کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے انصاف کی ڈیلیوری ڈومینو سے تیز ہے مفرور کیا خود کو سرینڈر کرے گا نظام نے خود کو سرینڈر کر دیا ہے مفرور کا اقبال بلند ہو